نمشکار دوستو میں راز ڈیوٹیوبر آپ سبھی کا میرے چینل پر بہت بہت سوگت کرتا ہوں فرنڈز آج ہم بنائیں گے لوکی کو قدوکس کر کے اس کی بہت سوادسٹ مٹھائی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو لوکی کو قدوکس کر کے کچھ اس طریقے سے نکال لینا ہے تو فرنڈز یہاں پر پوری ایک لوکی کو ہم قدوکس کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو فرنڈز یہ پوری ایک لوکی ہم نے قدوکس کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے دیکھیں یہ پورا قدوکس ہو کر کے تیار ہیں اور اس کے بعد ہم لیں گے سب سے پہلے الائچی پاورڈر الائچی کو ہم اچھے سے کوٹ لیں گے اس میں سے بہت اچھی ایرومہ خوشبو آ رہی ہے یہاں پر ایک کٹوری چینی لیے ہم نے ایک کٹوری سے کچھ کم اور آدھی کٹوری یہاں پر ہم نے ملک پاورڈر لیا ہے یا کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ملک پاورڈر اور یہ لیا ہے گرینڈ کرے ہوئے کاجو کشمش اور بادام اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ملک آدھا گلاس سے کچھ زیادہ ہم نے یہ لیا ہے ملک لیا ہے ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی لوکی کی برپی بنانے کے لیے تو چلیے شروع کریں تو فرنڈز اب ہم نے یہاں پر ہائی فلیم پر کڑائی کو رکھ دیا ہے دیکھیں تو اب دوستو ہم یہاں پر لے رہے ہیں دیسی گھی ایک چمچا اس کو ہم کڑائی میں ڈال دیں گے ہائی فلیم میں اس کو گرم ہونے دیں گے یہاں پر دوستو ہم لوکی کو جو کڑکس کیا ہے اس کو ہم پورا ڈال دیتے ہیں کڑائی کے اندر پورا کڑائی میں ہم نے ڈال دیا ہے کڑکس کیا ہوا لوکی اب ہم کرشلی کی مدد سے اس کو ہم تھوڑا پلٹ پلٹ دیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بیچ بیچ میں کرشلی کی مدد سے چلا دیں گے تو فرنڈز دیکھئے لوکی کا سارا پانی اب جل چکا ہے اب ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے جب تک کی دودھ جو ہے اچھے سے مکس نہ ہو جائے تو فرنڈز اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس ڈش میں چینی ڈال دیں تو اس طریقے سے پوری چینی سب ڈال دیں گے اس کو چلائیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے شگر کو لوکی کی اس کا دوکس کی ہوئے پارٹ میں بہت ہی دیلیشیس سویٹ بننے جا رہی ہے فرنڈز سے دیلیشیس اچھے سے شگر میلٹ ہو رہی ہے فرنڈز ابھی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں بلبلے چھوٹ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکی جو ہے پانی چھوڑ رہی ہے اور زیادہ چینی کے بعد مکس ہو جانے کے بعد جب تک کہ یہ بلبلے چھوٹنا بند نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس میں ملک پاوڈر کو ایڈ کریں گے فرنڈز اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بلبلے اب تھوڑے تو فرنڈز دیکھئے اب ہم یہاں پا ملک پاوڈر کو ایڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے ملک پاوڈر کو ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس مکسر کو دیکھئے فرنڈز اس میں آپ کو جو وائد وائد سے یہ نظر آ رہا ہے یہ یہ ملک پاوڈر ہی ہے طریقے سے لنس سے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر تو یہ ڈش جو ہے بینہ کھوئے کے بھی بنائی جا سکتی ہے یہاں پر یہ سبسٹیٹیوٹ رہے گا ملک پاوڈر کھوئے گا اور اگر آپ کے گھر میں کھوئے آویلیبل نہیں ہے یا آپ نہیں ارنج کر پاتے ہیں کسی کہیں سے تو آپ ملک پاوڈر کی مدد سے بھی اس ڈش کو تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم سہمے میں اور سوادسٹ دیکھئے یہاں پنکر کے تیار ہو چکی آلموست تھوڑی دیر سکوار پکنے دیں گے تو فرینڈس اب ہم کر دیں گے گیا سکوار اور یہاں پر ہمارے ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے لوکی کی ڈش سویٹ ڈش دیکھئے اتنا تھک ہو چکا ہے لوکی کا پسٹ اب اس میں ہم جو ہے ایڈ کریں گے الائچی کہ یہ جو گرینڈ کیا ہوا پاؤڈر ہے ساتھ ہی میں ہم ڈرائی فلوٹس کو بھی ایڈ کریں گے اوکی فرینڈ تو اب اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے بعد میں ہم گارنیشنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے ایڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈرائی فلوٹس ہم نکال کے رکھ لیں گے تاکی ہم اوپر سے اس کو گرینڈ گارنیش کر سکے واقعی ہم یہاں پہ اس کو اچھے سا نکس کر لیتے ہیں ڈرش کو فرینڈز یہاں پہ میں بتا دوں اس طریقے کوئی بھی ایک سٹیل کی پلیٹ یا کوئی بھی پلیٹ آپ لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئیلنگ پہلے سے کر لیں گے دیسی گھی کی مدد سے جو کیونکہ ہم نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے تو دیسی گھی کی مدد سے ہم یہاں پلیٹ پر آئیلنگ کر لیں گے جس سے کہ یہ چھپکے نہیں پھر ساری ڈش کو ہم اس میں جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے دیسی گھرم دیکھیں گرم ڈش ہماری نکل کے تیار ہوگئی ہے پلیٹ میں آگئی ہے اب اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو فرنڈس دیکھیں یہاں پہ ہم نے پلیٹ میں پوری ڈش کو نکال لیا ہے اور کچھ فلیٹ بھی کر لیں گے اس کو ہم چمچے کی مدد سے یا پھر نائف کی مدد سے مدد سے ہم اس کو فلیٹ کر لیں گے تھوڑا سو تاکی سیٹ ہونے پر یہ برفی کا شیپ لے سکی جب ہم کاٹ اگر اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ ڈریس نگ کے لیے جو کی ہم نے پہلے سے نکال کے رکھ لیے تو اوپر سم تھوڑا سو سجانی کے لیے اس کو پھر سب رکھ دیں گے دیکھیں یہ garnishing ہو رہی ہے اس کے تو دیکھیں فرنڈس کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ تو فرنڈس یہاں پہ لاکی کی سویٹ ڈیش بہت ہی سوادسٹ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بن تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پروپر شیپ میں کاٹ لیں گے کیونکہ یہ تاجی ہے تاجی ہونے کے ویسے تھوڑی سی ملائم سی ہے اس کو چاہیں تو فریز میں رکھ کر سیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کٹ کتنی اچھی لگ رہی دیکھنے میں بھی